تو دوستو پندرہ نومبر دو ہزار بیس یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے اس ڈیٹوے ہوگا اٹھ تیس تک آپ لوگوں نے پہنچنا ہے اٹھ تیس تک اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی کچھ ریجسٹریشن کروا دی جائے گی آپ لوگوں کی جو ڈاکومنٹس ہے وہ چک کروا دی جائے گی اور جو سنٹرز ہے وہ نو تیس تک کلوز کر دی جائیں گی کسی کو پھر اس کے بعد اندر داہل نہیں ہونے دیا جائے گا جو ایڈمٹ کارٹ ہے یا رول نمبر سلپ ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور اپنے پاس لے کے جانا ہے آرٹس سنٹر پہ کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ کو اندر داہلہ نہیں ملے گا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو امڈی کیٹ کا انلائن فوٹل ہے اس پہ آپ نے انلائن لاغن ہو کے آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سات نومبر کو آپ لوگوں کی ایڈمٹ کارٹ یا رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گی حکومت کی طرف سے پیم سی کی طرف سے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایڈمٹ کارٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے پرنٹ کروانی ہے اپنی پاس رکھنی ہے اور ٹس ڈیٹ پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اریجنل سین ای سی اگر آپ کا ہے تو وہ لے کے جانا ہے نہیں ہے تو ان ای سی او پی آپ نے یا جنوی لائن کارٹ جو ہے یا پی او سی جو ہے یا اریجنل پاسپورٹ ہے یا فام بھی ہے کوئی بھی ہے اس میں تو وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے بعد یا اس کے علاوہ جو ہے ان چیزوں کے علاوہ آپ لوگوں کو داخلہ نہیں ملے گا اگر آپ لوگوں کے پاس فام بھی جو ہے وہ نہیں ہے یا سین ای سی جو ہے وہ نہیں ہے تو اریجنل نادرہ جو ہے اس کا ٹوکن لے کے آپ نے جانا ہے سنٹر پہ ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں کو داخلہ بلکل مل سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس ایک کلین کلپورٹ ہونا چاہیے جو پرچہ حل کرنے کیلئے آپ لوگ کوئی مدد آ سکتا ہے کوئی اس پہ لکائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے دو جو بلو بالپوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے پوائنٹر جو ہے یا مارکر پینسل یا جل پین جو ہے وہ آپ لوگ نہ جائے تو بہتر ہوگا اس سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا اس کے بعد جو موبائل پون ہے یا سمارٹ پاچھ ہے یا کوئی بھی الیکٹرانک جو ڈیوائسز ہے جو آپ لوگوں کو مدد کر سکتی ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں لے کے جانا وہاں سے آپ لوگوں کو نکال دیا جائے گا اگر کسی کے ساتھ یہ رہے تو آپ لوگوں نے جو موبائل یا ایمیل دی ہے وہ کریکٹ ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کر سکے یا جو سٹینڈڈ آف ریٹنگ پروسیجر ہے اسو فیس ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ایک ماسک لے کے جانا ہے موبائل پون وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں لے کے جانا اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز پکڑی گئی آپ لوگوں کو باہر نکال دیا جائے گا اور یہ بھی پیم سی کی رولز میں ہے کہ اگر کسی کو باہر نکال دیا جائے گا تو شاید اس کو جو اپکمنگ ایمڈی کیٹ ایکزیمز ہے اگلے سال یا اس کی اگلے سال تو اس میں بھی اس کو الاؤو نہیں کر دیا جائے گا اور اس کو ان الیجیبل کر دیا جائے گا